بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں رانو عبد الرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن سارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کین بی بی ڈائپر کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتا ہوں کین بی بی ڈائپر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کا کتنا ریڈ بڑھ چکا ہے ابھی اس ہفتے کے اندر اندر تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا فل ریویو میں نے کروایا ہے وہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے میرے چینل پر اور آج میں آپ کو اس کی لمبی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا فل ریویو نہیں کرواں گا بس آپ کو اس کے بارے میں جو نیو اپ ڈیٹ ہے بس وہی دینے والا ہوں کہ اس کا اب کیا ریڈ ہو چکا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا کتنا ریڈ بڑھ چکا ہے تو اگر بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے کین بی بی ڈائپر کین بی بی ڈائپر ہے اور اس کے بارے ہم یہ بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اچھے ڈائپرز میں جنس کا شمار ہوتا ہے نمبر ون پیمپرز مول فکس اور نمبر تھری کین بی بی یہ امپورٹڈ ڈائپر ہیں لیکن فیلحال یہ پاکستان میں ہی بنائے جا رہے ہیں باہر کا یہ برینڈ ہے ویسے اب تو پیمپرز بھی پاکستان میں پیک ہو رہا ہے بن رہا ہے مول فکس بھی اور یہ کین بی بی بھی لیکن ان کا شمار پاکستان میں اچھے برینڈڈ ڈائپر میں کیا جاتا ہے تو ابھی اس کا جو ریڈ ہو چکا ہے دوستو اچھا تو دوستو اس مہینے کے اندر بہت سے ریڈ بڑے ہیں ڈائپرز کے باقی بھی ہر چیز کے ریڈ بڑے ہیں تو اس ڈائپر کا ریڈ کتنا بڑھ چکا ہے ابھی جمعہ رات والے دن میرا مال میں نے بیلٹی کروایا تھا ہفتے والے دن مال آیا تو آج بھد کا دن ہے آئی ویڈیو بنا رہا ہوں جمعہ رات والے دن جو مجھے مال ملا تھا اور ہفتے والے دن جو مال کا ریڈ ہو چکا تین سو روپیا یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کین بیوی ڈائپر کا تین سو روپیا ریڈ بڑھ چکا ہے اب یہ ڈائپر کتنے میں ملے گا پہلے تو دوزار میں تھا مل رہا تھا اب اس کا جو ہول سیل ریڈ ہے وہ بھی بائی سو ساڑھے بائی سو روپیا اس کا ہول سیل ریڈ ہے اب یہ بھی تیس چوبیسو کا اب یہ ڈائپر ملے گا تو کسی کسی کے پاس جو بڑے مالز ہیں یا کوئی دکان دائرین کسی کے پاس پرانا سٹاک پڑا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈائپر کا ریڈ بڑھ چکا وہ پرانے ریڈ پر دیتے رہتے ہیں اگر کسی کو پتہ لگ جاتا ہے تو وہ اسی ٹائم ریڈ بڑھا دیتے ہیں اور یہ جو بڑے مالز ہوتے ہیں ان کا جو سٹاک آیا ہوتا ہے یہ اسی ریڈ پر ہی دیتے رہتے ہیں جب تک ان کا نیا سٹاک نہیں آتا تو آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ڈائپر کا پر پیکٹ یہ ایک پیکٹ تین سو روپے بڑھ چکا ہے تین سو روپے مہنگا ہو چکا ہے کین بے بھی ڈائپر کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ پانچ نمبر ایکسٹرہ لارج یہ ڈائپر کا سائز ہے اس میں فورٹی ایٹ پی سیز ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو ایک ہفتہ پہلے ہم سے لے کر گئے تھے یہ ڈائپر اکیس سو روپے کا تو اگر اب ان کو جناب ہم یہ دیں تین سو روپے بڑھا کر تو وہ ہم سے لڑیں گے نہیں وہ پریشان نہیں ہوں گے ہم تو پریشان ہوں گے کیونکہ ہم نے یہ ریٹ مہنگا لے کے آنے آگے دینا ہے لیکن اب جناب ہر دن 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 کا بھی ریٹ ہفتے کا بھی ریٹ نہیں رہا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سال چھ مہینے میں کچھ ڈائپر کا ریٹ بڑھ گیا کوئی سو پچاس روپے سال میں بڑھ جاتا تھا لیکن اب تو ایک ایک دن کا ایک گھنٹے کا بھی ریٹ نہیں رہا میں نے بتایا کہ ایک ہفتے کے اندر ایک بار ہی یک دام تین سو روپے اس کا ریٹ بڑھا ہے تو جب کسٹمر آئے گا تو جب اس کو ریٹ کا پتہ لگے گا یہ ریٹ ہم دے رہے ہیں جناب اتنا تین سو روپے بڑھ گیا کسٹمر لڑتا ہے وہ کہتا ہے یار اینڈا ریٹ بڑھاتا ہے یار کو سو پچاس دیگا لون دیتے ہو جی تو اسی تین تین سو روپے ریٹ بڑھا شد ہے وہ ہم سے علجتا ہے کہ ریٹ ہم نے بڑھائے ہیں کہ بھئی ہمارے بس میں کیا ہے ہم تو ریٹ نہیں بڑھا سکتے ہمارے پاس کونسی ہم کونسا گھر بنا رہے ہیں یہ تو آج کی ویڈیو زیادہ لمبی چھوڑی کرنے کا مقصد نہیں تھا میرا بس آپ کو میں نے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دینی تھی کہ یہ کین بیو ڈائپر بھی مہنگا ہو چکا ہے اور پر پیکٹ تین سو روپے اس کا ریٹ بڑھ چکا ہے ہول سیل مارکیٹ میں تو جب ہول سیل میں بڑھے گا تو آپ کو بھی ریٹ بڑھ کر ہی ملے گا مہنگا ہی ملے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ